ساتھیوں کی کمزوریوں کو دیکھنے سے اصلاح نہیں ہوتی ساتھیوں کی غلطی کو چھپانے سے اصلاح ہوتی ہے ساتھیوں کی غلطی کو دیکھنے سے اصلاح ہوتی ہے یہ غلطی کو چھپانے سے اصلاح ہوتی ہے سنو غرصے عمر رضی اللہ تعالی یہ بیان چل رہا ہے عالم امیر حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کا جو پرانے کام کرنے والے ساتھیوں میں خمیہ تلاش کرتے ہیں ان کے لئے بہت امپورڈڈ بیان ہے تو آئیے ساتھی ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں حضرت جی کا یہ بیان حضرت جی کیا فرما رہے ہیں اپنے اس بیان کے اندر اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد عمل کریں گے ارجس کی باتوں پر گھر میں دیکھا کہ اس گھر میں چراغ جل رہا ہے عمر رضی اللہ تعالی دیوار سے پھلان کر گھر میں داخل ہوئے چھوٹی چھوٹی دیوارہ ہوتی تھی تمہارے گاؤں کی طرح اندر داخل ہوئے اندر داخل ہوئے جو دیکھا کہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور ناشنے والی ناش رہی ہے بڑے میاں مست ہیں شراب میں اور گانے میں انہیں نہیں ماتے ہر دوار پہنچ گئے گھر پہ بڑے میاں مست ہو رہا ہے ہر دوار پہنچ گئے اندر ہر دوار نے فرمایا کہ میں نے اتنا بڑا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بڑا آدمی جو موت کا منتظر ہے وہ یہ گناہ کر رہا ہے بڑے میاں نے کہا کہ عمر مجھے اسزا دینے میں جلدی مت کرو عمر جلدی مت کرو مجھ اسزا دینے میں اگر میں نے اللہ کا حکم ایک تھوڑا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں تو آپ نے اللہ کے تین حکم توڑے اللہ کے آپ نے تین حکم توڑ دیئے میں نے ایک حکم توڑا ہے میں شراب پی رہا ہوں آپ نے تین حکم توڑے یہ عمر آپ دیوار پھران کر آئے اللہ کا حکم ہے دروازے سے آؤ عمر آتا غیر اجازت کی آئے گھر میں اللہ کا حکم ہے کہ اجازت سے آؤ عمر آپ نے میں رہے گناہ تلاش کیا گھر میں گھس کر اللہ کا حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا ایک دوسرے کے عیب کو مت تلاش کرو ایک دوسرے کے عیب کو مت تلاش کرو ایک دوسرے کے عیب مت دیکھو ایک دوسرے کے عیب مت دیکھو ایک دوسرے کے عیب کو مت تلاش کرو قرآن میں ہے حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا سنو اللہ مجھے معاف فرمائے پرانوں میں بیماری زیادہ ہے وہ کیا کر رہا وہ کیا کر رہا تو کیا کر رہا نہیں کیا کر رہا وہ کیا کر رہا یہاں اسی میں لگ رہے تھے اللہ نے اصلاح کے لئے دعوت کا کام دیا تھا اور ہم سمجھے کہ اصلاح ہو جائے گی فلاں کی غلطی کو دیکھے تم کو بتا دو تو اس کی اصلاح ہو جائے گی کہ نہیں کسی مسلمان کے عیب کا کھولنا یہ اصلاح کا راستہ نہیں فساد کا راستہ ہے یاد رکھو کسی مسلمان کے عیب کا کھولنا یہ راستہ فساد کا ہے اصلاح کا راستہ نہیں ہے اس سے اصلاح نہیں ہوتی چاہے کوئی شیخ وقت بھی ہو کوئی کتنا بڑا عالم ہو کوئی کتنا بڑا شیخ ہو سنو غور سے اگر وہ کسی مسلمان کی غلطی کو دیکھ کر دوسرے کو بتلا رہا ہے تو یہ اصلاح کرنے والا نہیں ہے فساد کرنے والا ہے یہ بات یاد رکھو کہ میں عز کر جگہ کہ غلطی کرنے والا تو ایسا ہے جیسا سوتے ہوئے آدمی کا ستر کھل جائے تو بلا کے دکھاؤں گے لوگوں کو کہ دیکھو فلا آدمی سو رہا ہے ستر کھڑا ہوا ہے کہ پاگل ہے وہ جیسا کرے اس کو چاہیے کہ اس کا ستر اس طرح ڈھانک دے کہ اس کی بھی آنکھ نہ کھلے اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا ستر دیکھ لیا یہ نہیں کہ جگہ بھائی صاحب آپ کا ستر کھل رہا اٹھ جاؤ ایسے نہیں تو شرم آئے گی اس کو کہ اس کا ستر کھل گیا دیکھ دو سنو گھو اس کی رہا ہوں یہ نہیں کہ اعلان کی جاؤں ہے کہ فلا صاحب نے غلطی کی ہے سب کو بتا دو یہ راستہ فساد کا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تُو نے مسلمانوں کے عیب ظاہر کیے لوگوں پر تو تُو دنیا میں فساد پیدا کرے گا اسی طرح ہے انکہ نتباعت عورات المسلمین افسدتہم ہاں دیکھو یہ آداب ہیں دعوت کے یہ طریقے ہیں نبوت کے حدود میں سے چوک ہو گئی کہ اندر داخل ہو گئے اور نگرہ ہیں امیر ہیں دیکھنا ہے ان کو کہ رہا ہے کیا کر رہی ہے ان کو تو حق ہے اس کا لیکن نگرانی میں گھر میں داخل ہو گئے تو بڑی میں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا آپ نے تین گناہ کیے دیواء پھلان کر آئے دروازے سے نہیں آئے سلام نہیں کیا اور عید تلاش کیا سنو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے روتے ہوئے نکلے اور باہر کھڑے جائے دلائے میں ان کو بھی نہیں بتلایا گھر میں کیا دیکھا ہے روتے ہوئے نکلے اور رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے داتوں سے اپنی چادر داتوں سے دبائے ہوئے تھے روتے ہوئے نکلے اندر سے اور حضرت عمر نے کسی کو نہیں بتلایا کسی کو خبر نہیں ہونے دی ایک کو بھی نہیں اور سنو اور شراب پینے کی حد بھی نہیں لگائی اعلان بھی نہیں کیا کہ اب اعلان کہ جائے تھا بازاروں میں اور پورٹسٹر چھپ جاتا کہ فلا صاحب نے یہ کیا ہے کچھ نہیں آج کل تو یہ مزاج ہے کسی غلطی ہو جا بے ذرا انتظام میں رہتے ہیں کہ کچھ کرے تو ہم سب کو بتاویں فلا نے یہ کیا ہے کہ جو کسی مسلمان کا عیب ظاہر کرتا ہے وہ اس عیب میں اکتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں جو کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا وہ اس عیب میں اکتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں اس لئے مہا علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہمارا کام خوبیوں کا خوبیوں کا لیندین ہے خرابیوں کا لیندین نہیں ہے ہمارے درمیان خوبیوں کے تذکرے ہیں خرابیوں کے تذکرے نہیں ہیں خوبیوں کے تذکرے کرو فلا میں کیا خوبی ہے فلا میں کیا خوبی ہے کہ تم خوبیوں کے تذکرے کروگے خوبیاں منتقل ہوں گی خراجوں کے ذکرے کرو گے تو خراب یہ پھیلیں گی اپنے معحول کو پاکیزہ رکھو معحول کو پاکیزہ رکھو یہ فرمائے معحول کو پاکیزہ رکھو خوبیاں خوبیاں بیان کرو مولی ایسا کو ملفوظ ہے کہ مومین کی خوبیاں بیان کرو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے نکل کر خاموش چلے گئے کسی کو کچھ نہیں بتلایا اور بڑے ہمیان نے ازور کے پاس آنا چھوڑ دیا دیکھ ہر سب گزر گیا بہت دن کے بعد خیال آیا کہ بات پرانی ہو گئی حضرت عمر بھول گئے ہوں گے چلو چلتے ہیں حضرت عمر کے مجلس میں روایت میں ہے کہ بڑے ہمیان چھپ کر بیٹھے بھی کل پیچھے حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ وہی آدمی آیا ہے آج ہیتے دن کے بعد حضرت عمر نے بلایا ان کو وہ سمجھ گئے کہ آج سب کے درمیان بات کھلے گی اور یہاں رسوائی ہوگی عمر سب کے ساتھ نے بیان کریں گے میرا گناہ اور دن رہے تھے حضرت عمر نے بلایا ان کو اپنے پاس قریب بلایا اور بلا کے قریب بلا کر کان میں فرمایا حضرت عمر نے کہ بڑے ہمیان سے میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا بڑے ہمیان نے کہا حضرت عمر کے کان میں ہم امینین اپنا کان قریب لائیے بڑے ہمیان نے کہا میں نے اس رات سے آج تک کبھی شراب نہیں پی اس سے ہوتی ہے توبہ اس سے ہوتی ہے تربیت یہ ہے راست تربیت کا یہ نہیں کہ غلط کرنے والے کو کہ اعلان کر دو کس نے غلط کیا جیا یہ نہیں مسلمان کو رسوہ کرنا کہ مسلمان کو ذلیل کرنا اپنے لئے ذلیلت کا سامان کرنا ہے پکی باتیں یہ تیراستہ بتایا صحابہ کی صیرت دیکھو صحابہ کی صحابہ کی صحابہ کی صحابہ رکھو کہتے ہیں صحابہ والا کام صحابہ والا کام تو صحابہ والے مزاد سے ہوگا نا صحابہ کا کام تو صحابہ کی مزاد سے ہوگا اس لئے میں نے ارز کیا کہ مسلمان کے عہد تلاش مت کرو قرآن میں حکم ہے ولا تجسسو تو صحابہ کی مزاد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کی صحبت میں رہتے تھے تاکہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ رہو کیونکہ خوبیاں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ خوبیاں جو ملتی ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ جیسے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں اللہ کی تقسیم ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ جیسے جو چاہیں کام لیں ہماری مشکل یہ ہے کہ جب اللہ جیسے کام لیتے ہیں تو بجائے ہم اس کا تعاون کرنے کے اور بجائے اس کے مدد کرنے کے اس کے کام رکاوٹ بن جاتے ہیں سنو ہاں یہ تو اللہ نے اس کو منتخب کر لیا کہ جس کو اللہ منتخب کرے کہ ان کا تعابون کرو یہ نہیں کہ ان کی مخالفت کرو سنو اور سے یہاں ایک آدمی قربانی سے آگیا آگیا یہاں یہ جانے اس کے اللہ کے درگان کا معاملہ ہے اللہ کس سے کام لے لے یہ اللہ میں تو عرض کر چکا کہ اللہ کو کام لینے کے لئے قابلیت کی اللہ کیا شرط نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی جس میں چاہتے ہیں قابلیت پیدا بھی کر دیتے ہیں سنو غور سے عجیب قصہ ہے کہ فرمایا کہ صلاحیتیں اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہیں کسی کو سخاوت کی صفات کسی کو امانت کی صفات کسی کے اندر علم کی صفات یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے اللہ جسے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں کہ جب اللہ کی جسے کام لے تو تم اس کے کام پر اسے حسد مت کرو کیونکہ حسد یہ تفریق پیدا کرتا ہے کیونکہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے حسد کا کام ہے ایک دوسرے کا مقابل بنانا کہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بناتا ہے ساتھی اس ویڈیو کی مطالق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنے رائے ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں تو پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان حضرت کے لے کر اور کوئی نئے مرکز کی اپ ڈیٹ دے کر جب تک آپ ازرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا اور اس ویڈیو کی مطالق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنے رائے ہمارے ساتھ جرور شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جب تک آپ ازرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ